نمسکار دوستوں دوستوں گستے والے حرمان جی کی اس تصویر کو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ تصویر ہمیں اکثر کہیں نہ کہیں اوشہ دیکھنے کو مل جائے گی چاہے وہ کار، سکوٹر، موڈر سائیکل، فون، لیپ ٹوک یا ٹی شیٹ ہی کیوں نہ ہو یہ تصویر کافی پرسد ہے پرنتو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور اس کی تاریف کس نے کی ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے جانیں گے کہ گستے والے حرمان جی کی اس تصویر کے پیچھے کیا رہیسے ہے تتھا یہ اتنی لوگ پر یہ کیوں ہیں دوستوں حرمان جی کی یہ تصویر ویکٹر سٹائل ایمیج ہے اور اسے سب سے پہلے بینگلورو میں دیکھا گیا تھا بینگلورو میں ٹریفک زیادہ ہونے کے کارن روڈ ریج کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آتے ہیں اس لیے لوگوں نے سب سے پہلے اس کو اپنی گاڑیوں پر لگا کر شاید اپنی گستے ہیل پرورتی کا پردشن کرنا چاہا ہو پرنتو اس تصویر کو بنانے کا ادیش یہ بلکل الگ تھا اس تصویر کو بنانے والے کن آچاری ہیں جو کی ایک گرافک ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ ہنمان بھکت بھی ہیں وہ نے بتایا کہ دو ہزار پندرہ میں ان کے پاس کچھ بچے آئے اور ان سے گنیش چٹوٹی پر جھنڈے میں لگانے کے لیے کچھ نئے اور اچھا بنانے کی مانگ کی بچوں کے لیے انہوں نے اس تصویر کا نرمان کیا آچاری نے بتایا کہ انہوں نے اسی رات ہنمان جی کی اس تصویر کو بنایا تثہ اگلے ہی دن انہوں نے وہ تصویر بچوں کو دے دی تھی پہلے آچاری ہنمان جی کی پوری تصویر بنانا چاہتے تھے پرنتو سمیہ کے ابحاؤ کے کان وہ صرف ان کا چہرہ ہی بنا پائے ہنمان جی کی یہ تصویر پہلی بار جب اس جھنڈے پر دکھائی گئی تو لوگوں کو یہ اتنی زیادہ پسند آئی کہ یہ تصویر ہر جنگے فیل گئے اس جھنڈے سے فون میں وہانوں میں یہاں تک کی ٹی شٹ میں بھی اس کو دیکھا جانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر پورے بھارت میں فیل گئی سویم اچاریہ بھی یہ دیکھ کر حد پرب تھے ہمائے دیش کے پدھان سیوک شری نریندر موڈی نے بھی اچاریہ کی اس تصویر کو مائی دو ہزار اٹھارہ میں سا رہا اور اسے اُبھرتے بھارت کا پرتیبیم بکاہا تو دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کرپیا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اور اور ادھیک ویڈیوز کے لیے ہمائی چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شکر کریں دھنے وال